بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اپر کوہستان یعنی داسو ڈیم پروجیکٹ کے اوپر ایک بہت علمناک واقعہ پیش ہے افسوسناک واقعہ پیش ہے چینی شہری کے اوپر ایک بہت بڑا الزام لگائے گئے الزام یہ ہے کہ وہ چینی شہری جو پروجیکٹ منیجر ہے جو پروجیکٹ انچارج ہے جو وہاں پر کام کر رہے ایک شعبے کا انچارج ہے اکرم ہائیوے کے اوپر دو دن یعنی کہ ایک پوری رات جو ہے وہاں پر سڑکیں جیم رہی ہزاروں شہری باہر نکل ہے اور یہ معاملہ ہوا کیا ہے کس ڈرائور نے کیا کہا اور کیا چینی کو اردو بھی آتی ہے اس کے بعد توہین مذہب ایف آئی آر میں کیا الفاظ کہے گئے اور بی بی سی نے بھی ایک سٹوری کیا اور بی بی سی نے بھی اس کو ریپورٹ کیا لیکن بی بی سی سے ایک بلنڈر ہو گیا ہے اس بلنڈر کے بارے میں بتائیں گے اور ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اس وقت چائنیز اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے چائنیز جو ایم بی سی ہے وہ کس طرح ری ایکٹ کر رہی ہے کس طرح انٹرنیشنل جو اخبارات ہیں جو میڈیا ہے وہ اس کو اٹھا رہا ہے اور کیا یہ سی پیک کے خلاف کوئی سازش تو نہیں یہ تمام چیزیں ہیں جس کا آج آپ کو اس ویڈیو میں جانے کو موقع ملے گا اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آپ سے درخواست ہے کہ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور ہمارے فیس بک پیج کو اس کو لائک کیجئے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹیفیکشن مل سکے یوں آپ کو تعلق جو ہے اور آخر میں اپنے کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے دوستو افسوس کا مقام ہے کہ قیام پاکستان سے لے کر آج تک تقریباً نائنٹی پلس جو ہے اموات یا ان کو مار دیا گیا ماورہ قانون ماورہ عدالت کسی بھی فرد کو جو ہے کٹیرے میں نہیں لائے گیا اس کے اوپر الزام ثابت نہیں کیا گیا بلکہ اس سے پہلے پہلے شہریوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا ایک بند نے الزام لگایا اور اس کے بعد کسی نے تصدیق کی کوشش نہ کی بیشتر کچھ واقعات جنون ہوں گے بھی میں اس سے انکار نہیں کرتا لیکن برحال جوڈیشل سسٹم کیونکہ جوڈیشل سسٹم اگر ایک طرف کر دیں اور عوام پر چھوڑ دیں تو پھر یہ ملک جنگل سے بھی بدتر بن جائے گا اور یہاں پر جس کی مرضی جس کی لٹھی اس کی بھینس واری صورتحال بن جائے گی یہ واقعہ ہفتے کے دن نماز زہر کے وقت پیش آیا اور اس نماز زہر کے وقت میں وہاں پر ایک دمپر ڈرائیور دمپر چلاتا تھا مٹی اٹھاتا تھا جو بھی پتھر وغیرہ اٹھاتا تھا یہ جناب وہاں پر پیش ہوا اور تقریبا نماز کے لئے گئے یہ پندرہ اپریل کا واقعہ ہے اور اس میں ہائیوی ٹرانسپورٹ کے شعبے کے انچارج کا پروجیکٹ جو ہے وہ کام کرنے ہوئے دمپر ڈرائیور نماز کے لئے وقت پر گیا اور وہاں پر یہ زیادہ ٹائم لگا کر ہے جب واپس آئے تو چینیز کے بارے میں ایک یہ ہے بلکہ میں خود جانتا ہوں کیونکہ میں نے ایک آفس میں کام کیا سب سے پہلے ہم لوگ پاکستانی نکلتے تھے اور یہ وہ لوگ تھے جو صبح آٹھ سے دس بج آتے تھے یا نو بج آتے تھے تقریبا رات دس گیارہ بج دا یہ کام کرتے تھے یعنی کہ ان کے بارے میں ہے کہ یہ کام میں کومیٹڈ ہے یہ کام میں دو نمبر نہیں کریں گے ڈنڈی نہیں ماریں گے لیکن جو ان کے ساتھ کام کرے جو اس پروجیکٹ پر کام کرے جس کی یہ انچار جو وہ کوشش کرتے ہیں کہ کم از کم جو ہمارے دن میں ان ٹرمز ان کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق کام کریں پانچ بجے چھ بجے اگر کام ہے تو کرنا پڑے گا نماز کے لیے جاتے ان کے بارے میں جب بھی تک ریپورٹس آئی ہیں اور ایف ای آر کے مطابق جناب پندرہ تاریخ ہو ہفتے والے دن نماز زہر کے لیے بندہ کیا اور پولیس کو سات بجے شام کے تقریبا اس وقت اطلاع ملی وارلیس کے ذریعے کہ جناب یہاں پر لوگ جمع احتجاج کر رہے ہیں اور یہ احتجاج ہزاروں کا فرات پر مجھتے ملتا اور یہاں پر لوگ جمع ہوئے اور پولیس کو بتائے گئے کہ جناب چینیز شہری نے نعوذ باللہ نعوذ باللہ اللہ کی اور رسالت مباب کی توہین کیے اب اس کے ریزن اس کو پتہ ہے کہ میں ایک ایسے ملک میں ہوں اور ایسے لوگوں کے ساتھ کام کر رہا ہوں کہ جو ایک مذہب بھی رکھتے ہیں اور اس عقیدت بھی رکھتے ہیں شخصیات کے ساتھ بہرل اس ایف ای آر میں اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے اس کا کوئی نہیں ملتا اور ایف ای آر میں دعویٰ کیا گیا اس تنازے کے دورا چینی شہریم مبینہ طور پر توہین عویس الفاظ ادا کیے اس واقعے کا پتہ لگت گئی شہر میں اتجاجی مظاہرے کیے گئے پولیس نے ملزم کی گرفتاری کا مطالبہ کیا گیا اب یہاں پر بی بی سی کی میں ایک ریپورٹ ضرور کورٹ کروں گا جب بی بی سی نے اس سے بات کرتے ہوئے تحصیل چیئرمین داسو محمد ادریس اس نے بتایا کہ پولیس نے باراقت کاروی کرتے ہوئے چینی ایلکار کو سترہ اپریل یعنی کی گزشتہ پیر کے روز جو ہے گرفتار کیا اور حراست میں لیا اور پھر لوگ منتشر ہو گئے ان کا کہنا تھا کہ پولیس نے مقامی افراد کو یقین دلایا کہ اس واقعے کے مقمل تحقیقات کی جائیں گی ہر پہلو سے اس معاملے کا جائزہ لیا جائے گا داسو سے تعلق رکھنے والے محمد مولانا محمد طائر اس کا بیان جائے یہ بنا دلچسپ ہے یہ بھی بی بی سی پر چلا ہے کہتے ہیں جی داسو پروجیکٹ پر کام کرنے والے چینی ایلکار نے مبینہ طور پر توہین مذہب پر مبنی کارمات ادا کیے اچھا جو بی بی سی کے ریپورٹرز کے مطابق جمعہ ہے چبکہ میں نے ایف آئی آر جو نکالی ہے اس کے مطابق یہ ہفتے کا واقعہ ہے بی بی سی سے یہ بلنڈر ہوئے بڑی غلطی ہوئی ہے کہ انہوں نے پندرہ تاریخ بروز جمعہ پندرہ تاریخ بروز ہفتہ ہے لہٰذا بی بی سی نے یہ غلطی ہوئی باقی انہوں نے جن جن سے رابطہ کیا اس کو باقیدہ ریپورٹ کیا اور وہ کہتے ہیں جمعہ کے اس دن جو ہے کوئی احتجاج نہیں ہو مگر جو جو تفصیلات سامنے آئیں تو لوگوں نے اس پر احتجاج کرنا شروع کیا پروجیکٹ پر کام کرنے والے ڈرائیور کا موقف ہے یہ ڈرائیور کا موقف ہے جس نے الزام لگیا کہ مقامی مزدور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے چاہ رہے تھے تو محبین اطابق چینی علکار نے اس پر برا منایا ان کو کہا کہ وقت ضائع ہو رہا ہے جلدی کام پر واپس آئیں یہ آپ پر رکنے والی بات نہیں بس اتنا یعنی کہ اگر اس کا موقف بھی مان لیا جائے تو وہ یہ کہہ رہے کہ نماز پڑھ کے آپ جلدی واپس آ جائیں اچھا جی آگے چلتے ہیں مزدوروں کا کہنا ہے کہ ان کے معاہدے میں یہ بات موجود ہے کہ انہیں دوران نماز جوٹی جو نماز ادا کرنے کا وقت دیا جائے گا اس کے مطابق مزدور جب نماز پڑھ کر اور واپس آئے تو اس وقت تنازع کا آغاز ہوا اب یہاں مولانا محمد طاہر کا جو دعویٰ ہے جو بات ہے وہ دیکھنے والی انہیں کہ پروجیٹ کے چین انچارچ مزدوروں سے جو ہے بازریہ مترجم بات کرتے تھے یہ بات سچ ہے کہ چینیز کو یہاں پر اردو زبان نہیں آتی لہٰذا جو ان کے ساتھ مزدور کام کرتے ہیں ٹرائیور ٹائپ کام کرتے ہیں ان کی بات نہ تو وہ سمجھ سکتے ہیں نہ ہی وہ اپنی بات کو اظہار کرنے کے لئے کوئی اردو کا زبان ہے تو پھر یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ کیسے یہ معاملہ ہوا کہ ان کو پتا چلا کہ اس چینی اہلکار نے توہین کیا اب آگے سنتے چاہیے انہیں کہا جی یہ الزام رہت کیا کہ چینی شہر نے توہین کی گئی جس پر لوگوں مشتہر ہو گئے انہیں احتجاج کیا اس واقعے کے خلاف مزہرین اتوار سنوار کی دیمیانی شب کو شہرہ کرم اس کو رکاوٹ نے لگا احتجاج کیا جس کے لئے گلگر بلتصدار اور اس طرف آنے جانے والے لوگ سرکوں پر خوار ہوئے روزے کی حالت میں جو لوگوں کی رپورٹس آئیں ہیں وہ پڑی نگفتہ بے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں کا کیا قصور تھا جن کو آپ نے سرکوں پر اتنا ذریع کیا یا ان کے لئے مشکلات کھڑی کی آگے سنتے جائیے جناب اس کی تفتیشکار جو پولیس ہے اس کا کہنا ہے کہ جناب کچھ غیر ملکی کمپنیوں کے وفاد نے فیکٹری کا دورہ کرنا تھا اچھا جی وہ لیکن معاملہ جو ہے وہ سارے کے کام چل رہا تھا کام کے بارے میں کہا گیا لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں کی گئی اور مترجم کے طور پر کام ایک مترجم تھا مترجم نے اس کی موجودگی میں بھی یہ الزام نہیں لے گیا جب چینی حرکار چلا گیا تو بعد میں یہ واقعہ سامنے آیا اور اس کے چشم دید گھوا بھی دو افراد ہیں ایک مترجم ہے اور ایک وہ ڈرائیور ہے جس کے بعد یہ صورتحال پیدا ہوئی لیکن اہم بات یہ ہے کہ یہ ابھی تک اس کو اسٹیبلش کرنا بڑا ہی عجیب و غریب ہے اور بہت ہی یعنی کہ عموماً کام ہمارے ہم کہے کہ کام سے لوگ جو ہے نا لہتو لال سے کام لیتے جیسے چائنیز آپ کو یاد ہوگا چائنیز شہری تسیال کورٹ میں جس کو فیکٹری میں مارا گیا تھا اس کے بعد جب تحقیقات کی گئی پاکستان کے اداروں نے تحقیقات کی تو اس میں یہ سامنے آئے تھا کہ جناب انہوں نے سٹیکر جو ہے وہ صفائی کرا دیا سٹیکر پڑا تھا سٹیکر جو عموماً جاؤ کے جناب ہم نے لگا دکتا ہے جناب یہ لگ گیا ہے جس جماعت سے تنظیم سے تعلق کو اس کے لگا دیتے ہیں وہ لگایا اور اس کو پتا بھی نہیں تھا اس کے بعد اس کے پر احزام لگایا گیا اس کو مارا گیا زندہ چلایا گیا جس کی بہرحال پاکستان میں تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں نے مذہبت کی اور اس کے ذمہ داروں کو جو ہے آپ سزائیں بھی ہو چکی ہیں تو بہر یہ واقعہ ہوا جناب جس کے اوپر کیا کہا جا سکتا ہے لیکن چائنیز پر آپ کے پاکستان کے لاز لاغون نہیں ہوتے اور جب لاز لاغون نہیں ہوتے تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ یہ مطلب ہے کہ سچ ہے چوٹے پر اس پر میں میں کوئی کومنٹ نہیں کروں گا مجھے نہیں پتا لیکن مالا آپ کے لاز ان کے پر لاغون نہیں ہوتے اپٹ آباد ان کو ہالیکاپٹر کے ذریعے لائے گیا اس چینی شہری کو اور یہاں پر لاکر اس کو جوڈیشل کرایا گیا جوڈیشل جو ہے لیکن چینیز سفرات خارج ہے بہت ایکٹیو ہے وہ اس پر دیکھ بھی رہا ہے اور وہ کہہ رہے گی جناب پھر ہمیں آپ یہ بھی بھی افسوسناک بات ہے کہ آپ جتنے پی آپ کے بجلی کے پروجیکٹ ہوں آپ کے ڈیمز ہوں آپ کا سی پیک ہو آپ کا ٹریڈنگ سینٹر ہو آپ کا گوادر ائرپورٹ ہو یا گوادر بندرگاہ ہو سب تامیرات چینی جو وہیں ٹھیکے کر رہے ہیں دنیا کا کون ملک آئے گا آپ کے ملک میں جہاں پر آپ اس طرح یعنی کی ریاکٹ کر رہے ہیں پہلے ہی ان کو دہشتگردی کا سامنے کراچی میں ان کے دو سات ازا جو چینیز پڑھا رہا تھے ان کو مار دیا گیا ایک خاتون تھی بلکہ تین افراد تھے ان کو مار گیا خود کچھ سویس ایڈ اٹاک کیا گیا اور اس کو ایک بلوچ خاتون نے جو اس کا دعویٰ کیا تھا اور میں نے اپنے ٹویٹر اکانٹ پر جو ٹاپ پر ایک وہ کی ہوئی ہے ڈاکومنٹری میں نے بنائی تھی انٹرنیشنڈ ڈاکومنٹری چلی تھی وہ آج بھی میرے ٹویٹر پر چینیوں کو بھگانا چاہتے ہیں تو پھر ہم کس کی خدمت کر رہے ہیں اس پر بھارت سوچنے کی ضرورت ہے اور دیکھنے کی ضرورت ہے مجھے دیئے اللہ حافظ و ناسر